نوشکار دوستوں جائے سری گانیش امید ہے آپ سوست ہوں گے ویست ہوں گے اور مست ہوں گے دوستوں آپ سے آمنے سامنے آنے کا بہت دنوں بعد میں مجھے موقع ملا ہے اور ایک انٹرسٹنگ چیز کے ساتھ میں میں حاضر ہوں کہ ہم اکثر دوستوں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فنانشل جرنی ہے یعنی ہم جو بھی دھن سے سمبندی ڈسیجنس لیتے ہیں وہ ہم ایسٹرولوجی کے آدھار پر لینے کی بجائے ہم فنانشل کنسلٹینٹ اور باقی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے لیتے ہیں اور لائف کے جو باقی کے ڈسیجنس ہیں وہ سب ہم ایسٹرولوجی کے حساب سے لیتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو ایک ریسرچ ہونے ریسرچر ہونے کے ناتے ایک چیز بڑا پرسوں کی ایکسپیرینس کے بیسیس پر بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم ان دونوں فیلڈز کو پروپرلی یوز کریں تو ہمارے انویسمنٹ ڈسیجنس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو فائدہ ملنا چاہیے اس سے کئی گناہ زیادہ فائدہ ملتا ہے دیکھیں دوستوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی برد چارٹ میں آپ کا سیکنڈ ہاؤس کا سوامی کون ہے اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اگر مان لیجئے سیکنڈ ہاؤس کا سوامی جو ہے وہ سپوز کریے کسی موویبل سائن میں بیٹھا ہوا ہے سپوز کریے کہ وہ ایریز یعنی میش راشی میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آنے والا جو دھن ہے وہ چلتا رہے گا مطلب آپ بینک میں پیسہ لاؤگے اور بینک میں پیسہ کس ٹائم پڑھا رہے گا اور پھر چلنا شروع کر دے گا وہ یعنی آپ کا جو پیسہ ہے وہ بڑھے گا کس طرح سے مومنٹ سے کہ آپ انویسٹ کروگے پھر رینویسٹ کروگے پھر رینویسٹ کروگے تو وہ بڑھے گا وہیں پر اگر مان لیجئے کسی کا سیکنڈ ہاؤس کا جو لوڈ ہے وہ سپوز کریے کہ فکس سائن میں ہے تو ایسے لوگوں کی آپ اکثر دیکھو گے کہ جو انکم ہوگی وہ بھی ایک سٹیبل طریقے کی ہوگی کیونکہ ہر مہنے ایک فکس اماؤنٹ آئے گا بینک اکاؤنٹ کے اندر اور دوسرا ان کا پیسہ ایک جگہ پر پڑھا رہے گا یعنی اس میں آنا جانا ٹرانجیکشنز کم ہوگی اسی طرح سے اگر مان لیجئے ڈویل سائن میں ہے سپوز کریے کہ میتھن راشی میں ہے جیمینی میں آپ کا سیکنڈ ہاؤس کا لوڈ بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ ایسے پرسنز کا جو پیسے کا مومنٹ ہے نا وہ سوچ سمجھ کے ٹرانجیکشن والا رہے گا یعنی آپ اس کو بلکل ستھر بھی نہیں کر سکتے اور بلکل آپ اس کو تیجی سے گھنگتا ہوا بھی نہیں کر سکتے تو ڈیپینڈنگ اون سیچویشن کی آپ کی کندلی کے حساب سے کون سے ہاؤس سیکنڈ ہاؤس کا جو لوڈ ہے وہ کون سی راشی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کا جو فائننسل چرنی ہے جو آپ کے بینک بیلنس ہے وہ مینٹین ہوتا رہے گا اب بات یہ ہے دوستوں کی وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں جیسے آپ اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا آپ کے لئے وہ شب رہے گا یا نہیں رہے گا یہ بھی ہم اسٹرولوجی سے جان سکتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے اگر کسی کی فیفت ہاؤس بہت پرومیننٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ دے رہا ہے وہ صحیح جگہ پر اس کے لوڈ پلیس ہیں اور وہ کسی تریکی کی نگٹیو ہٹ نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر اور اگر مان لیجئے کہ فیفت ہاؤس کا جو لوڈ ہے وہ بھی پاورفل ہے اس کی ڈگری وائز بھی اچھا ہے اسٹ بھی نہیں ہے تو اس کیس میں آپ پہ دیکھیں گے کہ فیفت ہاؤس یعنی کی آپ کی جو سڈن گین والی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں تو ایسے دیکھتی شیئر ٹریڈنگ میں بڑا اچھا پیسہ بنا لیتے ہیں مطلب جس میں خاص طور پر انٹرالیٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے یا پھر شورٹ ٹرم کیپیٹیو گینز والے کام ہوتے ہیں لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ کا ٹویلتھ ہاؤس سٹرونگ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹویلتھ ہاؤس کا مطلب ہوگا کہ انویسٹمنٹ یعنی کی ٹویلتھ ہاؤس جن کا سٹرونگ ہے اور وہ سٹرونگ کیسے ہیں اس کی کرائٹیریہ بھی ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کر دیں گے لیکن اگر اس میں شکتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ٹویلتھ ہاؤس جن وہ ٹریڈنگ کو شو نہیں کرتا بلکہ وہ انویسٹمنٹ کو شو کرتا ہے تو ایسے لوگ لونگ ٹرم کپٹل گین والے انسٹرومنٹس میں انویسٹ کریں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا ابھی کیسے جیسے مان لیجیے کہ ٹویلتھ ہاؤس میں سپوز کریے آپ کا جو ٹویلتھ ہاؤس کا لارڈ ہے وہ سپوز کریے کہ جوپٹر ہے یا پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ساتھ میں آسپیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ ہے کنجنٹ ہے تو اس کیس میں آپ نے دیکھیں گے کہ اگر ٹویلتھ ہاؤس والے وقتی جس کے یہ سارے گون مل رہے ہیں وہ اگر سپوز کریے کسی لمبی ٹرم والے انویسٹمنٹ میں ڈالتا ہے پیسہ جیسے مان لیجیے وہ کی ایسائی پی میں پیسہ ڈالتا ہے دھیر دھیرے ہر مینے انویسٹ ہو رہا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دس بیس سال کی جو انسٹرومنٹ اس میں پیسہ ڈالتا ہے تو اس کو زیادہ فائدہ رہے گا ایون میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ٹویلتھ ہاؤس کے لوگ ہیں ان میں اگر مان لیجیے آپ کی لائف میں ٹویلتھ ہاؤس کسی بھی طرح سے آپ پیسہ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کے خرچے بہت بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو تردشہ وہ تو نہیں چل رہی ہے اگر چل رہی ہے تو اس کیس میں ہم آپ کو سیجیسٹ کروں گا دوستوں کہ ٹویلتھ ہاؤس کی نیگٹیو کوالٹیز میں آتا ہے خرچہ لیکن اسی کی پوزیٹیو کوالٹیز انویسٹمنٹ بھی ہے تو اگر آپ کی خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں تو آپ کو بیس طریقہ ہے کہ ایک تو جیسے ہی پیسہ آپ کے پاس میں آئے تو آپ اسے کسی لیکویڈ انسٹرومنٹ میں آپ انویسٹ کر دیجئے اور وہاں سے پیسہ یوز کریے مطلب سپوز کریے آپ کے پاس اگر کیش پیسہ آیا ہے تو آپ اسے پہلے بینک میں ڈال دیجئے اور پھر بینک سے جو پیسہ ہے وہ بینک میں آتا ہے تو آپ اس کو فکس ڈیپوزیٹ میں یا لیکویڈ میچول فنڈ میں ایسے کسی انسٹرومنٹ میں ڈالیے جس سے کیا ہوگا کہ پیسہ پیسہ پر انویسٹ میں ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو ہونے والا نقصان پر فائدہ ہوگا تو یہ آپ کریں گی تو آپ کو دیکھیں گے کہ جہاں آپ کے لگاتار جیب سے پیسے جائے جائے تھے اس کی بجائے آپ کا پیسہ رکھنا بھی شروع ہوگیا ہے اور آپ پیسے کے اندر growth بھی آنے شروع ہوگئی ہے کیونکہ 12th house جو ہوتا ہے اس 3rd house ہوتا ہے تو آپ کی investments یا trading habits کو اپنی Kundalini کے حساب سے ملا کے دیکھئے کہ کیا آپ sink میں ہے کیا آپ صحیح کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کندلی آپ کو کہ رہی ہے کہ آپ trading کر رہے ہیں اور آپ long term investment میں پیسہ فضا کے بیٹھے بیٹھے آپ اگر Kundalini کہہ رہی کہ آپ property میں invest کر رہے ہیں اور آپ shares میں invest کر رہے ہیں یا وہ کہ رہے ہیں کہ land خرید ہے اور flight خرید رہے ہیں تو دوستو ان ساری چیزوں کو اگر آپ Kundalini کو اچھے سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دشا انتر بس اتنی بات ہے اگلی ویڈیو میں جلدی آپ سے ملاقات کروں گا کیونکہ میں ایک research چلوں اور اپنے کام میں بہت گہرائی سے ڈوبا رہتا ہوں تو دوستو مجھے آنے کا موقع کم ملتا ہے لیکن میں جب بھی آنگا کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے کچھ نکچ ویڈیو ویڈیو کونٹنٹ جرور لے کر آنگا تو امید کرتا ہوں میری جو آج کی انفرمیشن ہے وہ کہیں کہ آپ کو کام آئے گی آپ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک سوست رہی ویڈیو مست رہی اور ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک جائے ماتا دی نوراتروں کی آپ کو ہاردک شک کام نائے مات رانی آپ کے سارے کس ٹھرے اور ساری ملو کام نائے پورن کریں جائے مات آدی چے سری رام